ڈراما سینجر سن میرے دل کی اپیسوڈ نمبر سات میں کیا کچھ ہوگا ناظرین تو جانئے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ڈراما سینجر سن میرے دل کی اپیسوڈ نمبر سات میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب پتا چلے گا جی ہاں پتا چلے گا صدف کو کہ اس کے بھائی کو بلڈ کینسر ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہوں گی تو اندر کمرے میں بیٹھ کر وہ رو رہی ہوگی تو جب زاویار آتا ہے اور زاویار کو دیکھ کر فورا سے صدف اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھتی اور بولتی ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یہ مت سمجھنا کہ موت کو اس کی مزی کرنے دوں گی میں جس پر اس کا بھائی بولتا ہے کہ تم جو اس طرح سے مت رو جس پر صدف جو ہے وہ اپنے آنسو سارے پوڑ لیتی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب صدف کی ماں صدف کو بیٹھتی ہے کہ جب وہ جو ہے وہ لیٹر اٹھا کر جو ہے وہ اپائٹمنٹ اور وہ اس کے بلال عبداللہ کے ہاں جاب کرنے کے لئے جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے کہ تمہارے ابا نہیں چاہتے تھے کہ تم بلال عبداللہ کو جوائن کرو جس پر بولتی ہے صدف اپنی ماں کو وہ تو مرنا بھی نہیں چاہتے تھے مر گئے نا مرضی سے اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا نہ موت آتی ہے اور نہ زندگی چلتی ہے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے جب ہمشہ بولے گی اس کو صدف کو کہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب امار ملتا ہے صدف سے اور اس کو بولتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس پر صدف جو ہے وہ کہتی ہے امار سے پیسے کتنے ہیں تمہارے پاس جس پر جو ہے وہ بٹوا نکالتا ہے اور کہتا ہے پیسے جس پر جو ہے وہ صدف بولتی ہے امار سے تمہارے والٹ کی بات نہیں کر رہی تمہاری اوقات کی بات کر رہی ہوں جس پر جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے جو ہے وہ امار ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب زاویار جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنی بہن صدف کو تو صدف کہتی ہے کہ ایسے کیا دیکھ رہے ہو جس پر بولتا ہے زاویار دیکھ رہا ہوں جھوٹ بولتی ہو تو کتنے جرت دکھا کر بولتی ہو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں نے جب پوچھا کہ اتنے پیسے کیا کروگی ہمشا کو بولتا ہے یہ بات امار کہ جب صدف سے میں نے پوچھا کہ اتنے پیسوں کا کیا کروگی تو جس پر صدف نے کہا کہ موت سے اپنے باپ کا بدرہ لوں گی جس پر ہمشا بھی حرار رہ جاتی ہے کہ یہ صدف کہہ کیا رہی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ صدف فینلی جو ہے وہ بلال عبداللہ کا آفس جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور جب اس کے آفس میں داخل ہوتی ہے تو تبی جو ہے وہ بلال عبداللہ کی نظریں جو ہیں وہ اس کی نظریں صدف سے ٹکراتی ہیں اور محبت میں ڈوب جاتی ہیں ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب کہتا ہے جی ہاں صدف کو بلال عبداللہ اچھی لڑکیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں ان کو کسی بھی قیمت پر خریدہ نہیں جا سکتا جس پر صدف کہتی ہیں کہ خریدہ جا سکتا ہے کیونکہ صدف کو پیسوں کی ضرورت ہے اپنے بھائی کے علاج کروانے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا صدف جو ہے وہ خود کو بلال عبداللہ کے حوالے کر دے گی اپنی بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنی رائے کے سار کمنٹ باکس میں کریں موسیقی